پاکستان کی بیٹی آج بھی اردن کے شاہی خاندان کی بہو شہزادی سروت وہاں کیسی زندگی پسر کر رہی ہے سروت کے بچے کتنے ہیں پاکستان کی بیٹی سروت اکرام اللہ سن 1960 میں اردن کے ولی اہر شہزادہ حسن بن طلال سے رشتہ ازدواج میں بن گئی تھی جو آج بھی اردن کے شاہی خاندان کی بہو ہیں کراچی میں ہونے والی شادی کے موقع پر شہر بھر میں چراغاں کیا گیا تھا 28 اگست 1964 کو دونوں کا نکا ممتاز عالم دین مولانا جمال میاں فرنگی نے پڑھایا نکا نامے پر اردن کے بادشاہ شاہ حسین اور صدر عیوب خان نے بطور گواہان دستخط کیے 11 نومبر 1968 کو شہزادی سروت کی رخصتی انجام پائی اس شادی کا خوشگوار اور قابل فخر پہلو یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی بیٹی بیا ہی جو آج بھی اردن کے شاہی خاندان کی بہو ہیں اور خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں ورنہ عرب بادشاہوں کے یہاں شادیاں تلاق اور ہرجانے معمول کی باتیں ہیں سروت کی شادی کے بعد خود اردن کے بادشاہ شاہ حسین نے چار شادیاں رچائیں جو ناکامی پر منتج ہوئیں اور شاہ حسین کو لاکھو ڈالرز ہرجانہ ادا کرنا پڑا تھا دوسری جانے پاکستان کی بیٹی ہیں جنہوں نے اردن کے محل میں سارے دھوپ چھاؤں برداشت کی ہوں گے مگر اپنی تربیت پر ہر فانی نہ دیا اور مشرقی گھر ہستن کے طور پر اپنا کردار بھرپور انداز میں نبھاتی چلی گئیں سروت چوبیس جولائی انیس سو سنتالس کو بھارت کے شہر کلکتہ میں پیدا ہوئیں تھی وہ برطانیہ کے آلہ تعلیمی داروں سے فارق التحصیل تھی سروت اردو انگریزی اور فرانسیزی زبانوں پر یقصہ عبور رکھتی تھی برطانوی نشریاتی دارے کے مطابق سروت نے تو ایک آنڈو میں بلیک بیل بھی حاصل کر رکھا تھا سروت اردن میں اپنے شریک حیات تین شہزادیوں رحمہ سمایہ اور بادیہ اور ان شہزادیوں کے اکلوتے بھائی شہزادہ راشد بن حسن کے ساتھ پر لطف ازدواجی زندگی گزار رہی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں